بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیراعظم کی شاندار تقریر پر ٹیب اردگان نے ان کا بوسہ لے لیا ویڈیو نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی جی ہاں ناظرین وزیراعظم پاکستان عمران حان کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کی گئی تقریر کو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں ان کی تعریف کی جا رہی ہے تفصیلات کے مطابق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے حطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران حان نے دنیا کو صاف الفاظ میں باور کرایا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان روایتی جنگ ہوئی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا اور اس کا اثر پوری دنیا پر پڑے گا مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کا امتحان ہے اللہ کے ایک ہونے پر یقین ہے آخری سانس تک لڑیں گے تکبر نے نریندر موڈی کو اندہ کر رکھا ہے ہم اپنے ہمسائے سے سات گناہ چھوٹے ہیں اور ایک چھوٹا ملک جب لڑتا ہے تو اس کے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں ہتیار ڈالیں یا لڑیں ہمارا اللہ کے ایک ہونے پر یقین ہے اور ہم آخری سانس تک لڑیں گے وزیراعظم نے اپنی تقریر میں دنیا بھر میں پھیلے اسلامو فوبیا کے بارے میں بھی کھل کر اظہار حیال کیا ناظرین دوسری جانب وزیراعظم نے اپنی تقریر میں محولیاتی تبدیلیوں اسلام فوبیا منی لانڈرنگ اور مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے بھارتی مظالم پر بھی بات کی جبکہ ان کی تقریر کے دوران شرکہ نے پانچ مرتبہ تالیاں بھی بچائیں جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امران ہان کی تقریر کو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا ترک صدر طیب اردگان وزیراعظم امران ہان کی تقریر سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کے پاس جا کر مبارک بات پیش کی اور ان کی گال پر بوسا دیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے اور ہر کوئی ان کی تعریف کر رہا ہے ناظرین وزیراعظم امران ہان کے ہونسلے بہت بلند ہیں اور سارے قوم کی دعا امران ہان کے ساتھ ہیں اللہ تعالی ہمارے کشمیر کو جلد ازاد فرمائے آمین اس حبر کو لے کر اپنے قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں ضرور کریے گا ہمارے چین کو سبسکرائب کریں آپ کو لیٹس اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی